موسیقی 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 پہلے میرے ساتھ ہی ایکٹیوست قواتین کہتی تھی اکثر سنتی تھی میں یہ بات میں کیوں عورت پیدا ہوگی میں لڑکی کیوں پیدا ہوگی اب آپ جائیں تو آپ اگر کسی عورت سے کہیں گے وہ کہیں گے ہاں مجھے فخر ہے کہ میں عورت ہوں یعنی کہ اتی اوئرنس بڑی ہے کہ ہاں میں بچہ پیدا کرتی ہوں میں بچے کو پالتی ہوں میں گھر کو ساف سترہ رکھتی ہوں میں جانوروں کو پانی دیتی ہوں میں کپڑے ستری کرتی ہوں میں میاں کو کھانا پکڑا کے دیتی ہوں تو وہ اپنے اوپر فخر کرتی ہے کہ میں ایٹ ٹائم پورے دن میں اتنا کام کرتی ہوں لیکن ہمارا معاشرہ دیکھیں معاشرے تو جب بھی بہتر ہوں گے جب ان کو یہ جانکاری ہوگی کہ یہ انسان ہے عورت جس دن مردوں نے یہ جن گھروں میں بھی دیکھیں آپ اپنے گھروں میں دیکھیں جن گھروں میں مردوں نے عورتوں کو انسان سمجھائے وہ بہت رسپیکٹ فول بات کرتی ہے وہاں کوئی مسئلے نہیں ہوتے وہاں ہر وقت تشدد نہیں ہو رہا ہوتے جب عورتیں اکھٹی ہوں گی جب عورتوں کی یہ تقسیم ختم ہوگی کہ میں سندھی بولتی ہوں وہ دو بولتی ہے وہ پنجابی بولتی ہے وہ امیر ہے میں غریب ہوں میں گاؤں میں رہتی ہوں وہ شہر میں رہتی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ڈیویجن یہ تفریق جس دن ختم ہو گئی کوئی عورت اگر میرے سامنے کہتی ہے نا کسی عورت کو برا میں سنتی نہیں میں کہتی ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں یہاں غور کیجئے عورت کو عورت نہ کہے برا اور عورتیں اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں